کس نے بنائی آپ کو پتہ ہے معلوم ہے مولانا اسماعیل کاندھیلوی صاحب نظام الدین الیاس کاندھیلوی صاحب اسماعیل نے ارے واہ یار باہوش مجمع ہے چلے میں دیکھا یار ناپو تھوڑا سا سو رہے گے جاگ رہے جاگ رہے ہیں مولانا الیاس کاندھیلوی صاحب نے تبلیغی جماعت بنائی نظام الدین سے جب جماعت بنائی تو یہ جماعت بنانا خود بیدت تھا جو طریقہ کار اپنایا گیا تبلیغ کا وہ بیدت تھا رسول اللہ سے صاحبہ سے ثابت نہیں تھا انگلیاں اٹھائی گئی کہ بھئی یہ بیدت کیوں رائچ کی گئی تو وہ اس کا اثر کم کرنے کے لئے کہ بیدت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں اس کے لئے انہوں نے اپنی ملفوض میں کہا ہے کہا درہ سن لیجئے یہ ملفوضات ہے مولانا الیاس صاحب کی صفحہ کعوہ نے اس کا اور ملفوض نمبر پچاس مولانا الیاس صاحب کہتے ہیں ایک بار ارشاد فرمایا منظور نماری نے اس کو ترطیب دیا ہے جو انہی کے مرید اور خلیفہ اور شاگرد ہیں ان کے خواد چاہیتے ہیں ایک بار ارشاد فرمایا خواب نبوت کا چھالیس وعصہ ہے کہتے خواب نبوت کا چھالیس وعصہ ہے یہ حدیث پاک ہے بعض لوگوں کو خواب میں ایسی ترقی ہوتی ہے کہ ریاضہ تو مجاہدے سے نہیں ہوتی کیونکہ ان کو خواب میں علوم میں صحیح علقہ ہوتے ہیں جو نبوت کا حصہ ہے پھر ترقی کیوں نہ ہوں گی علم سے معرفت پڑتی ہے اور معرفت سے قرب بڑھتا ہے اسی لئے ارشاد ہے پھر فرمایا آج کل خواب میں مجھ پر علوم میں صحیح کا علقہ ہوتا ہے اس لئے کوشش کرو کہ مجھے نین زیادہ ہے خوشکی کی وجہ سے نین کم ہونے لگی تھی تو میں نے حکیم صاحب اور ڈاکٹر کے مشورے سے سر میں تیل کی مالش کرائی جس سے نین میں ترقی ہو گئی آپ نے فرمایا کہ اس تبلیغ کا طریقہ بھی مجھ پر خواب میں منکشف ہوا ہے عبارت کا مفہوم یہ ہے ان کا کہتے ہیں کہ خواب اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق خواب نبوت کا چھالیس سوہ عصہ ہے خواب میں بعض وقت لوگوں کو ایسی ترقی ہوتی ہے ولایت کے ایسے ایسے مقام مل جاتے جو عبادت و ریاضت و مجاہدے سے نہیں ملتے اور جب خواب میں مقام ملتے تو اللہ کا قرب بڑھتا ہے تو کہتے ہیں آج کل وہی خواب میں مجھ پر بھی علم سہیہ اللہ کی جانب سے علم علقہ ہو رہا ہے علم اتر رہا ہے جو نبوت کا حصہ ہے جو نبوت کا حصہ ہے وہ والا علم مجھ پر خواب میں اتر رہا ہے اس لئے کوشش کرو کہ مجھے نین زیادہ آئے تاکہ میں زیادہ سو ہوں اور زیادہ خواب دیکھوں زیادہ خواب دیکھے تو زیادہ نبوت والا علم مجھ پر نازل ہوتے جائے اور پھر آگے کیا فرمایا آگے کہتے ہیں کہ اس تبلیغ کا طریقہ مجھ پر خواب میں منکشف ہوا یعنی اللہ کی طرف سے خواب میں مجھے حکم دیا گیا کہ تبلیغی جماعت بناو یہ کس کی طرف سے حکم ہوا تبلیغی جماعت بناو کر کے اللہ کی طرف سے اب خواب کی بنیاد پر انہوں نے پوری جماعت بنا ڈالی پوری بدت کو اجاد کر ڈالا میں تبلیغی جماعت والے سے پوچھتا ہوں اگر آج تاریخ جمیل کو ایک خواب دیکھ جائے اور خواب میں حکم دیا جائے کہ تبلیغی جماعت جہنم میں جانے والی ہے جماعت بند کر دو تو کیا اس خواب پر اعتماد کر کے جماعت بند کر دیں گے سوچئے انہیں ترہ گوھر کیجئے خواب کیا حجت ہوتا ہے شرعی خواب کا وہ میار ہے کہ بدت کو رائچ کیا جائے جبکہ شاہ عبداللق مودد دہلویر رحمت اللہ علیہ تقبلی لیمان میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے ابلیس کسی بھی طرح گمراہ کرتا ہے حتی کہ یہ بھی کہتا ہے خواب میں آکے کہ میں خدا ہوں ابلیس کو ہر شکل اختیار کرنے کا اختیار دیا گیا ہے سوائے میری شکل کے ابلیس میری شکل میں نہیں آسکتا کیونکہ رسول اللہ حادی ہے سرکار کی شکل کا اختیار نہیں ہے مگر خدا ہے یہ بول سکتا ہے خواب میں آکے نور بن کر آئیں گا کہیں گا میں خدا ہوں اور غوث پاک کی واقعہ محشور ہے سرکار غوث آزم جا رہے ہیں پانی کی پیاس محسوس ہوئی آپ پیاس کی شدت سے بیچین ہو گئے تب ہی بادل گھرے بارش شروع ہو گئی آپ نے توقف کیا خیال کیا ہے کہ پہلے دیکھوئے کہ بارش کس کی طرف سے ہے یہ قدرت کی طرف سے ہے کہ یہ شیطانی کچھ کارستانی ہے بادل چھٹے ایک نور ظاہر ہوا نور سے آواز آئی عبدالقادیر تیری عبادتوں سے میں بہت خوش ہوا تیری ریاضت ہوتے بہت خوش ہوا ہر حلال حرام چیز میں نے تجھ پر حلال کر دی جتنے حرام تے سب حلال کر دی آج سے نماز کی ضرورت نہیں تجھے عبادت کی ضرورت دی میں تجھ سے راضی ہو گیا کوس آزم نے فرمایا لَا حُلُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا لِيُّ الْحَسِي جیسی لَا حُلُ پڑھا سارا نور دھواں بن گیا آواز آئی عبدالقادیر تجھے تیرے علم نے بچا لیا آپ نے کہا مردود پھر گمرا کرتا ہے مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب نے مجھے بچایا کہا عبدالقادیر اسی ذریعے سے اسی طریقے سے ستر عبدالوں کو گمرا کر چکا تو یہ عبلیس تھا غوث آزم سے پوچھا گیا آپ نے کہشے جانا کہ وہ عبلیس ہے فرمایا دو وجہ سے پہلا یہ کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اللہ کا دیدار دنیا میں ممکن نہیں قیامت میں جنت میں ہوں گا اور دوسرا یہ کہ میرے آقا پر جب حرام حلال نہ ہوا تو عبدالقادیر کون ہوتا ہے جس پر حرام حلال ہو جائے تو میں سمجھ گئے یہ عبلیس ہے تو عبلیس غوث پاک بہکانے آ سکتا ہے اور پھر کہتا ہے ستر عبدالوں کو